دیر سٹوڈن آج ہم آتے ہیں اپنی قیسٹن نمبر 4 کی طرف ایکسرسائز نمبر 1.4 کا جو قیسٹن نمبر 4 چل رہا تھا وہ ہے ہمارے پاس f of x is equal to x plus کا 2 c plus کا 2 x جو less than equal to minus کا 1 x greater than ہے minus کے 1 کے یہ ہمارے پاس قیسٹن انہوں نے دیا ہوئی اب ہم نے اس کو سول کرنا ہے تو یہاں پہ اب ہم کریں گے limit سیم جو ہم نے اوپر والے قیسٹن کی ہے اسی کی طرح یہ limit x اپروچ کرتا ہے minus کے 1 کے f of x is equal to minus کا 1 plus کا 2 تو ہمارا جو آنس ہے وہ 1 آ جائے گا اب ہم کریں گے limit x اپروچ کرتا ہے minus کا 1 minus کے ساتھ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب آ جائے گا minus کا 1 plus کا 2 ٹھیک ہے اس کا بیانس ہمارے پاس آ جاتا ہے 1 کے یعنی کہ یہ جو condition ہے یہ 2 مرتبہ اس پہ apply ہوگا minus کا 1 minus کا 1 اس میں 2 مرتبہ put ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں limit x اپروچ کرتا ہے minus کا 1 plus f of x ٹھیک ہے اس equal to یہاں پہ آ جائے گا c plus کا 2 اب ہم نے یہ c plus کا 2 جو یہاں پہ دیا ہوئے اب ہم کسی بھی condition کو equal رکھ کے c کی value find out کر سکتے ہیں ہم نے اس question میں c کی value کو ہی find کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ہم کریں گے limit x اپروچ کرتا ہے minus کا 1 f of x equal to limit x اپروچ کرتا ہے minus کا 1 plus کا f of x ٹھیک ہے اس یہ جو ہمارا تھا f of x minus کا 1 یہ first one اس کا انسی بھی ہمارے پاس 1 آیا ہے یہ جو ہے یہ اس کا انسی بھی ہمارے پاس یہ ابھی ہم نے solve کرنا ہے جو plus کا 1 ہے c plus کا 2 تو ہمارے پاس جو c کی انس آئے گا وہ ہے minus کا 1 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انس ہے اسی طرح کہ اب ہم آتے ہیں اسی کے ہی question number 5 کی طرف exercise 1.4 کا جو ہے question number ہمارے پاس 5 question number 5 جو ہمارے پاس وہ ہے find the value m and n یعنی کہ اس question میں ہم نے m and n کی value کو find کرنا ہے یہاں پہ آجا f of x equal to m x and minus کا 2 x plus کا 9 if x جو ہے وہ less than 3k x equal to 3k if x جو ہے greater than 3k ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انہوں نے question دیا ہوئے ہے ہم نے اسی کو ہی solve کرنا ہے تو اس میں ہم نے m and n کی value کو find کرنا ہے m and n کی value find کرنے کے لئے اب ہم نے وہی limit کو apply کر دینا ہے جہاں پہ یعنی کہ f limit x approach کرتا ہے 3 کو f of x is equal to n سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے equal والی رقم کو اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے limit x approach کرتا ہے 3 کو minus کا f of x is equal to یہ 3m ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آ جائے گا limit x approach کرتا ہے 3 plus کا f of x equal to ہے limit x approach کرتا ہے minus کا 2 into 3 plus کا 9 یہ ہو جائے گا minus کا 6 plus کا 9 is equal to 3 اب ویسے ہی ہم نے n اور m کی value کو جو find کرنا ہے تو جیسے ہم نے پچھلے question number 4 کے اندر رکھا تھا equal اس میں بھی ویسے ہی ہم نے equal رکھ دینا ہے یعنی کہ limit یہاں پہ ہم کریں گے limit x approach کرتا ہے 3 کو f of x equal to limit x approach کرتا ہے 3 کے plus کا f into x ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے سلوئی اس کا انسہ ہمارے پاس 3m equal to ہے 3 کے تو ہمارے پاس m کا جو انسہ ہے وہ ہے 1 کے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے question number 5 ہے اس کا ہمارے پاس ابھی ہم نے one part کو solve کیا ہے جو ہمارے پاس two part انہوں نے دیا وہ ہے ہمارے پاس question number 5 کے بھی آگے مزید دو part تھے f of x is equal to have m x اور x کا square if x جو ہے وہ less than 3 کے اور x جو greater than equal to ہے 3 کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس question دیو اب ہم نے اس کو بھی solve کرنا ہے اس کو solve کرنے کے لیے اب ہم نے تو یہاں پہ ہم کریں گے limit x approach کرتا ہے 3 کو f of x is equal to 3 اس کا square equal to 9 یہاں پہ آ جائے گا limit x approach کرتا ہے 3 کو یہ اب ہم کر رہے ہیں minus کا تو 3 کے پر minus f of x is equal to آ جائے گا 3 m یہ ہمارے ہوگے اب ہم نے کرنا ہے pen minus اب ہم کریں گے اس میں limit x approach کرتا ہے 3 اب plus کے ساتھ f of x equal to 3 اس کا square یہ ہوگی ہے ہمارے پاس 9 اب ہم ویسے ہی دونوں کو equal رکھیں گے اور m کی value find کریں گے limit x approach کرتا ہے 3 کو f of x equal to limit x approach کرتا ہے 3 کو f of x کے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 9 equal to 3 m divided by 3 divided by 3 m کی value جو ہمارے پاس وہ ہے 3 ٹھیک ہے یہ ہمارا final answer ہے اسی طرح کے مزید اگر کسی قسم کا مزید question میں آپ کو problem ہو تو آپ ضرور بتائیے گا اللہ حافظ